مرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی اس نئے ویڈیو میں ہمارے پاس جو ریل سٹیٹ پروپرٹی ہے وہ ہے یہ ٹین مرلک کے برینڈ نیو ڈیزائنر ہاؤس ویورز یہ ریل سٹیٹ پروپرٹی ہمارے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بحریہ ٹاؤن فیز ایڈ راولپینڈی میں لوکیٹڈ ہے ٹاپ موسٹ شیکیورڈ لوکیشن پہ گھر اویلیبل ہے بیک ٹو بولیورڈ ہے بیک اوپن کیٹیگری ہے بیک سٹ پہ کوئی گھر نہیں بنے گا اور آپ کو پرویسی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ساست ونٹیلیشن کافی اچھی ہونے والی ہے اس گھر کی تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپریٹ دیکھنی ہے بیکوز اسی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں تو میک شور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ آپ سب لازمی بریس کر دیں تاکہ آنے والی ایسی تمام تر امیزنگ ویڈیوز آپ سب تک بہت سانی پہنچ سکیں چلتے ہیں جی ویڈاور پیسٹنگ ٹائم وزر سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سن میں زکر کا فرنٹ الیویشن آ چکا ہے بہت سپر قسم کا اور بہت ایکسٹرارٹنی قسم کا فرنٹ الیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں طرف ہاؤس کنسٹرکٹیڈ ہے فیملیز کی لیونگ ہے اور آپ کا پریویسی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا بیک اوپن کیٹیگری ہے اس کے علاوہ الیویشن پہ ہمارے پاس روک وال کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ٹیویلٹر مابل کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کا لائٹنگ کمبینیشن ہے مچ رسے کا بخصورت اس کا لک انہینس کر رہا ہے تو 35 پہ 70 کی اس کی ڈیمینشن ہے چلتے ہیں جی بدور ویسٹنگ ٹائم مزٹ کانٹینیو کرتے ہیں ہمارے سامنے اس کا کار ریمپ آگے جس پہ کمپلیٹلی تاپ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کافی بڑے ساز کا کار ریمپ ہے فردر نیکس پروسیڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا الیکٹر کپیٹر انسٹالڈ ہے باقی اس کا گرین ایریا یعنی کہ ایکسٹرنل لون فل دیولپٹ ہے فل ریڈی ہے اور ہمارے پاس اس کا اپنیبل ڈور بھی ہے گھر کے اندرے موف کریں گے تو ہمارے پاس اس کا سوپر قسم کا کار پورچ آ گیا تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ دس مرلہ کا گھر ہے تو یہ ٹو سائٹڈ اوپن ہوتا ہے یہاں سے بھی اوپن ہے بیک سائٹ سے بھی اوپن ہے سائٹ پہ گلی دی جاتی ہے اور باقی اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنس کی تو یہ ہماری انٹرنس سے فرس فلور کی اور یہ ہماری انٹرنس سے مین گراؤنڈ فلور کی دیکوریشن پرپرز کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاللہ سے پلانٹیشن کفی خوبصورت کی گئی ہے اور آپ نے فلورنگ کی طرف تو کمپلیٹلی یہاں پہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ویسے اوورال دس ملک کے جو گھروں میں کار پورچ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو دو گاڑیاں آپ کی یہاں پہ آ جائیں گی اور ایک گاڑیاں آپ کی یہاں بھی آ سکتی ہے بٹ یہاں پہ جو کونسپٹ یوز کیا گیا ہے وہ یہ آرٹیفشل گراس یوز کی گئی ہے ہمارے پاس پانی کا ٹینک بھی ہے اور انڈر گاؤنڈ جو ہے وہ سوری پانی کا ٹینک ہے اور پانی کی موٹر بھی ہے تو یہاں پہ آپ کی اچھی سٹنگ بن سکتی ہے باقی اب چلتے ہیں جی اپنی منٹرنس کی طرف تو یہ ہمارا جی مینڈور ہے فل سولیڈ فل ہیوی ڈور ہے اور ڈبل ڈور ہے یہ اس کے علاوہ ہمارا جو فرسٹ لور کا جو ایکسس ڈور ہے وہ سنگل ڈور ہے ایکسس یہاں سے جا رہی ہے تو اپنی منٹرنس سے چلتے ہیں گھر کے اندر جی تو ہم گھر کے اندر آ چکی ہیں اور چھوٹا سا ایک لوبی ایریا سب سے پہلے آ جاتا ہے اب یہ لوبی ایریا ہمیں ایکسس دے رہا ہے یہاں سے فرسٹ لور کی طرف بھی اور یہی سے ہمیں ایکسس دے رہا ہے مین ہنگ چونڈ فرو کی طرف بھی اگر آپ اس کو سپریٹلی رنٹ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیشننگ کا اوپشن اویلیبر ہے سمپلی آپ یہاں پہ شیٹ لگائیں آپ کی پارٹیشننگ ہو جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس پاورڈر واشنوم کو اوپشن بھی ہے سو یو کین سی دیٹ کہ پاورڈر واشنوم بھی بڑا زبردست ڈیزائن کیا گیا ہے تو سپیس کو بڑا اچھا سے یہاں پہ ہی مینج کیا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ وال نش ہے یہاں پہ آپ والپے پہ لگا سکتے ہیں اور لے جی ہمارا مین لیونگ ایریا آ گیا سمپل اینڈ ڈیسنٹ ہے ہائی کولیٹی ہاؤس ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ سے آن پوائنٹ ہے آتے ہیں فلورنگ کی طرف تو کمپلیٹلی فینسی ٹائلنگ کا استعمال ہوا ہوا ہے ڈھائی بائی ڈھائی اس کی ٹائل سائز اس کا سکوٹنگ ساتھ میچنگ میں ہے سامنے ہمارے پاس ہمارے دو بیڈرومز ہیں مین اٹیچ واش روم کے ساتھ اور اس طرف ہمارے پاس ہمارا فرسٹ کچن رائٹ سائٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ والپے ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے ٹرائیوٹن مابل کا استعمال ہوا ہوا ہے اور میرے بلکل بیک سائٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا ڈرائنگ روم تو ڈرائنگ روم کی کمپلیٹ پارٹیشننگ ہوئی بھی ہے دور پارٹیشننگ ہے اور یہ دیکھیں جی ڈرائنگ روم کا سائز بڑا سے بدست ہے ایک آئیڈیال سائز ہے ڈرائنگ روم کا ہمارے پاس ہاں پہ بھی والنشیز ہیں اور یہاں پہ ڈبل شینڈلیئرز ہیں اور پیچھ میں ایک سیلنگ فین ہے اور وینٹلیشن وینڈوز بھی ڈبل دی گئی ہیں ایک یہ وینڈو ہے اور ایک یہ وینڈو ہے تو یہ بھی کافی اچھا اور کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے باقی ہمارے پاس ہاں پہ سیکیورٹی سسٹم انسٹالڈ ہے اور آتے ہیں لیوینگ ریے کی طرف تو لیوینگ ریے کی آپ دیکھیں سیلنگ کی ڈیزائننگ ڈیسنٹ ہے کمپلیٹلی وارم لائٹس کا استعمال ہوا ہوئے بیچ میں یہ ڈرائپ لائٹس ہیں اور بریز کمپنی کے ڈبل سیلنگ فین ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اس گھر میں کچھن ہیں وہ دونوں کچھن اوپن ہیں امریکن ڈیزائن کچھن ہیں اوپن کچھن ہیں اور کچھن کی فینشنگ ماشالہ سے بڑی زبردست ہے یہ دیکھیں جی کمپلیٹلی کیونٹس بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا کاؤنٹر بھی بنا ہوئے ماربل کا سلاب اس کے اوپر آتے ہیں کچھن میں تو ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں پلینسز کی تو سگنیچر کمپنی کا ہوت ہے اور ٹیکنو ٹیک کمپنی کا سٹوگ ہے اس طرف آتے ہیں تو اوہن بیکر وغیرہ میں ملیں گے بیچرو کمپنی کے اور نیس گیس کمپنی کے یہ ہمارے فریز کی جگہ ہے جی سپیس شوڑی بھی ہے اور یہ دیکھیں جی پینٹری بھی ایویلیبل ہے اور یہ جو دور ہے سائٹ گلی سے کنیکٹڈ ہے کوئی بھی کوک یا کوئی بھی میڈ آ پھائر کرتے ہیں تو ایکسس سیپرٹ سے ہوگی اس طرف ہمارے پاس ڈش واشنگ اریہ ہے وار پہ بھی ماربل استعمال کیا گیا ہے ماربل کے طرح کے مائچنگ ہمارے پاس آپ پہ یہ دیکھیں جی کیبنٹس بینی ہیں اپر کیبنٹس جو ہیں ٹاپ ہائٹڈ ہیں وائٹ کلر میں اور لور بھی وائٹ کلر میں ہیں اسی طرح ہمارے پاس سیاں پہ بھی سپیس دی گئی ہے کچن کی سپیس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا یوز کیا گیا ہے کوئی سپیس ایکسٹرا نہیں چھوڑی گئی تو یہاں سے نیکس موف کریں گے اور لیں جی فرس بیڈروم اماسر سائز بیڈروم سیمپل اینڈ ڈیسنٹ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے لئے آسے کوئی بھی وال پینل یا وال پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ چیک کریں جی ریمیننگ اس کے فیچرز جی تو اس کا اٹیچ واش روم اب یہ دیکھیں جی پورٹہ فٹنگ ٹھیک ہوگئے جی پروپر اس کا لوگو پورٹہ کا یہ دیکھنے اور پانی کا پریشر زبادست ہے پورا یہ سولیڈ سلاپ دیان ہوا ہوئے پورٹہ کا کنسیل کا موٹ فکس ہے اور یہ شاور سیٹ اپ دیکھنے جی اس کا شاور ایڈ بیو کافی اچھے سائز کا ہے باقی ٹائلنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وال پہ کمپلیٹ موٹیف ڈیزائن ہوا ہوئے اور فل اوپر تک ٹائلنگ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہوگئے جی نیکس موف کرتے ہیں اور یہاں سے کام کا ٹائم ہے لائٹس ساری آف ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی سن لائٹ کی پرویزن بڑی آوٹسٹینڈنگ ہے تو سیم سینریو ہے جی سیمپل ان ڈیسنڈ ہمارے پاس بڑے اچھے سائز کی وارڈ روبز ہیں جو کہ فولی ہائیٹڈ ہیں اور پروپر ان کی بیج تیار ہوئی بھی ہے اسی طرح اس کے کمپلیٹ کا سیلنگ فین ہے سیلنگ ڈیزائننگ اور اس طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا اٹیچ پورشن یہ دیکھیں جی پورشن کی فٹنگ اس کے فینشنگ زبردست ہے پورٹکا کا موڈ ہے ٹائلنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی اچھا یہ ٹریک کر رہی ہیں کافی پیارا اس کا لکن ہینس ہو رہے ہیں جی تو اسی کے ساتھ ست آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا گراؤنڈ پورشن کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں چھوٹا سا آپ کو ایک اووریو دیتا ہوں دیکھ دوسرے انگل سے ایکشلی آپ سب کو ہر انگل سے ویو کروانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس میپ اور ہاؤس پلین کے بارے میں تفصیلات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں کیکلی موف کرتے ہیں اپنے فرسٹ فلور کی طرف تو بھوبرز یہ بیسیکلی ڈبل سٹوری ڈبل یونٹ ہاؤس ہے آپ چاہیں تو ایک پورشن کو ایزلی رینٹ اوٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک پورشن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا تو پورا گھر رینٹ اوٹ کر دیں یا تو پورا گھر اپنے پاس رکھیں آپ کا پاس تمام تر آپشنز اویلیبل ہیں آ چکے ہیں اپنے فرسٹ فلور پر تو پہلے اپنے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ ہمیں یہاں سے ایکس ایس میری ہے اور یہ ایکس ایس داری چھت پر سو سیکنڈ ٹیوی لاؤنج آلموست سیم وہی ریپلیکہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشیس ٹیوی لاؤنج ہے کرشن بھی اسی طرح کا ڈیزائن ہوا ہے ٹھیک ہوگیا جی سامنے ہمارا LED پوائنٹ سیلنگ کے ڈیزائننگ یہاں پہ رو پلائٹس کا بستعمال کیا گیا ہے اور یہ جو وال ہے اس کو پلین دکھاوا ہے it might be possible کہ شاہد اس وال کو بھی ڈیکوریٹ کیا جائے لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ اس کی فلورنگ ہے جی تو پہلے اپنا فرسٹ بیڈروم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی گرینڈ سائز کا ماسٹر سائز بیڈروم لیکن سیمپل اور ڈیسنٹ ٹیرس بھی ہے وہ اسی بیڈروم کے ساتھ ہے اور اس طرف ہمارا ڈرسنگ ایریا ٹھیک ہوگیا جی اور اور یہ اس کا ماسٹر سائز واشروم واشروم کے جو سائز ہیں وہ ابھی تک ہم نے جتنے ایکسپیرینس کی ہیں سارے کے سارے اوٹسنڈنگ سائز ہیں اور فل اوپر تک ان کی ٹائلنگ ہوئی بھی ہے کمپلیٹ پوٹا فٹنگ استعمال کی گئی ہے اور ہر چیز بھی ہے وہ برینڈڈ ہے اچھا جی جو ٹیرس ہے وہ یہاں پہ ٹیرس تھا اسی بیڈروم کے ساتھ لیکن ابھی لوقت ہے انشاءاللہ آپ کو آن گاؤنڈ دکھائے جائے گا اچھا جی یہ روم ہمارا ہو گیا ہمارا لیونگ گریہ کلیر ہو گیا اور اس طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا سیکنڈ کچن جی تو سیکنڈ کچن بھی سپیشیس ہے اور آل موسٹ اسی سائز کا کچن ہے لیکن یہاں پہ وائٹ تھیم رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح ہمارے پاس سگنیچر کمپنی کا ہورٹ ہے ٹیکنو ٹیک کمپنی کا سٹوگ ہے اور یہ کمپلیٹ ماربل کی یہاں پہ استعمال کیا گیا ماربل اور آورال کچن کا سائز بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہے تو بیورز جیرے گھر کافی اچھا ہے آپ لازمی اس کو کنسیڈر کریں آپ اس کو پرچیرز کر کے خود بھی اس میں شفٹ ہو سکتے ہیں اپنی پرچیرز اپنی لیونگ کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یا آپ اس کو لے کے رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جی تو سیکنڈ بیٹ روم اگین آپ چیک کریں جی سیمپل ڈیسنڈ اور اٹریکٹیو اور اس طرف ہمارے پاس اس کا یہ دیکھیں یہ اٹیچ واش روم سین موششنری ہوئے جی پوٹا کا موڈ ہے کمپلیٹ پوٹا فٹنگ ہے والپ ڈیزائننگ اور یہ فل اوپر تک ٹائلنگ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہو کے جی تو نیکس مووڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹرن کریں گے اپنے لیفٹ سائٹ پہ سو ہمارے پاس آگئے اسکر کا لازٹ ٹیٹ فیفت بیڈروم پروپر ماسٹر سائز بیڈروم اسکر کمپنی کا سیلنگ فین پیور وائٹ کلر میں اس طرف ہمارے پاس ہماری وارڈروپس اور والپ پہ ڈیزائننگ کسیم کی ڈیزائننگ لائٹنگ ماشرہ سے کافی پیاری ہے اور اس طرف آتے ہیں تو ہمیں ملے گا اگین اس کا واشروم ٹھیک ہو گیا جی واشروم کی ڈیزائننگ بیٹی سے بدست ہوئی بھی ہے ٹائلنگ آپ چیک کریں ٹھیک ہو گیا اور یہ کمپلیٹ پوٹا فیٹنگ ہے یہاں پہ سو چھت پہ نوملی ہر گھر میں سیرونٹ روم ہوتا ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ اس گھر میں بھی ہے انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ وزٹ کروائے جائے گا تو ٹیڈ مللہ کے برینڈ نیو ڈیبل سٹوری ڈیبل لینٹ ہاؤس کے وزٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے فل فائیف بیڈرومز ہیں اٹیچ واشروم کے ساتھ ڈیبل کچن ڈیبل ٹی وی لاؤنڈ ڈرائنگ روم اویلیبل ہے پاوڈر واشروم کے ساتھ اور چھت پہ آف کورس ہمارے پاس سیرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ سو ویڈرز ہم موو بیک کریں گے دوبارہ سے گراؤنڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تر تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں ویڈرز مین روڈ ہے اور آپ کو وینٹریلیشن کافی اچھی ملے گی اس گھر میں پریویسی کے مسئلہ بھی نہیں ہوگا فل ڈبل سٹوری ڈبل لینٹ ہاؤس ہے پراپر فائف بیڈ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنڈ ڈرائنگ روم اویلیبل ہے پاوڈر واشروم کے ساتھ اگر ہم چھت پہ آتے ہیں تو چھپے ہمارے پاس سرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ اس برینڈ نیون ٹین ملہ ڈزینر ہاؤس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 4 کروڑ 50 لیک روپیز 4 کروڑ 50 لیک روپے ان کی آسکنگ پرائیس ہے بٹی نیگوشیابل پرائیس ہے سو میرا کونٹیکٹ نمبر آپ سب کی سٹرین پر منشنل ہے آپ کونٹیکٹ کر کے گھر کی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیس سروسز پروائیڈ کی جائیں گی سو ہمارا وزت کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ملیں گے نیکس خرکی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاو میں دیکھئے گا اللہ حافظ